کہیں انجینئر مرزا اور مقلدین مرزا کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے اگر کہیں ضرورت پڑھ جائے پھر سے سوال دھورا دیتا ہوں ایک تھا نقلی سننی ان کا سوال ہے سلام کے بعد انجینئر مرزا اور مقلدین مرزا کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے اگر کہیں ضرورت پڑھ جائے تو کیا کرنا ہے کیونکہ علی مرزا اس وقت کھل کر رافضیت کا اعلان کر چکا ہے دیکھیں علی مرزا یا اس کے مقلدین جو ہیں یہ کھل کر کے اس انداز کے عقائد کے حامل ہوتے جا رہے ہیں جو شرک اکبر یا کفر تک پہنچانے والے عقائد ہیں صحابہ اکرام کی نام کی تعین کے ساتھ ان کی تکفیر یا ان کی تفسیق اس انداز کے عقائد کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے پرہیس کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا آج کے دور کا وہ سب سے بڑا باطنی رافضی ہے سب سے بڑا فتنہ ہے جس نے مسلم نوجوانوں کے اندر قرآن و سنت اور منحج صحابہ اور صحابہ اکرام کی عظمت کے بارے میں شبہات پیدا کرنے کا جرم کیا ہے اور جو شخص صحابہ اکرام پر اس انداز کی تنقیز کرے ان کی اوپر تنقید کرے یا ان کے بارے میں شبہات پیدا کرنے کا جرم انجام دے وہ شخص یقیناً اللہ رب العالمین پر پورے اسلام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خلفاء راشدین پر اور احادیث مبارکہ پر سب پر گویا تنقید کر رہا ہے اور سب کا انکار کر رہا ہے ایسے شخص سے براعت کا اعلان ہونا چاہیے اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے شخص سے براعت کا اعلان ہونا چاہیے